مدہ چرچہ میں ہے ملے بن کر آئی ہیں ہریانہ سے کانگریس کی طرف سے اور شکشہ کے چھتر میں جیسے کہ یہ شکشہ ملتری بھی رہی ہیں شکشہ کے چھتر میں اور سوست کے چھتر میں انہوں نے خوب کام کیا ہے اور اگر میں شورٹ میں بات کروں شکشہ کی گیتہ یا کہہ سکتے ہیں آپ شکشہ کے جو معاملے ہیں آپ گوگل کو اگر بٹن دبائیں گے اور وہاں پہ آپ رائٹ ٹو ایڈوکیشن اور بکل کمیٹی کی اگر آپ لکھیں گے تو گیتہ بکل جی کا پرچہ آپ کو آشانی سے مل سکتا ہے تو گیتہ جی آپ کا بہت بہت خواہ گیا ہے دھنے بہت یہ اچانک ہوا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے ہی یہاں منترن آپ کو دیا ہوا تھا لیکن کل ایک فیصلہ جو پہلے بیدان شام میں بھی پاس ہوا کہ آٹھمیں کچھا کا جو بورڈ بنایا گیا تھا پہلے وہ بھی آپ کے حممے میں ہی ہوا تھا وہ دو ہزار دس میں آپ گھوٹا سرکار میں بورڈ کو ہٹا دیا گیا تھا لیکن اب دوبارہ سے آٹھمیں کا جو بورڈ بنایا گیا ہے تو ہم اپنی چرچہ کو یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ آپ نے پہلے بنایا اور آپ کی ہی سرکار نے اس کو ہٹا دیا تھا اور بعد میں ایسی کیا ضرورت پڑی ہے کہ اب اس کو دوبارہ سے بنایا گیا دیکھئے میں ایک بات ضرور بتانا چاہوں گی نریش خوشل جی آپ بہت ہی وریشت اور میں بہت آدھرنی ہیں آپ کا بہت experience ہے اس معاملے میں آپ کا دھنیواد کرتی ہوں کہ ارد پرکاش میں آج مجھے یہاں پر آنے کا آپ نے نیوتا دیا اور میرا صبح گیا ہے کہ مجھے آج آپ کے بیچ میں بیٹھ کے آپ کے سوالوں کا جو ہے جواب دینے کا موقع ملا ہے میں سب سے پہلے آٹھویں کے بورڈ کی پریشہ کا جو آپ نے پرشن کیا ہے اس کے سلسلے میں بتانا چاہتی ہوں کہ آج سے پہلے بھارت کو ازاد ہوئے اتنے سال ہوئے شکشہ کا ادھکار قانون نہیں تھا ہمارے سامنے میں UPA گورنمنٹ کے سامنے میں ڈاکٹر منمون سنگھ جی ہمارے دیش کے پردان منتری تھے کپل سیبل جی ہمارے اچارڈی منسٹر تھے اس سامنے ایک وچار آیا کہ شکشہ کو ایک compulsory act بنا دینا چاہیے کہ ہر بچے کا ادھکار ہو کہ ہم ان کو شکشہ دے پائیں اور یہ سرکار کی ذمہ وری ہو جائے تو اس کے بعد rt act right to education free and compulsory act 2009 لے کر آئے یہ central act ہے پہلی بات تو جیسا بار بار ایک پرچار اور دوش پرچار کیا جا رہا ہے کہ ڈا سرکار نے بورڈ ختم کی this is a central act کیندر نے اس act کو بنایا اور راجیوں کو کہا کہ آپ بھی اپنے حساب سے راجیوں میں اس کو لاغو کرنے کا کام کریں اس میں یہ کہا گیا کہ 6 سے لے کر 14 سال کے ہر بچے کو شکشہ کا ادھکار ہے اور سرکار کی ایک ذمہ وری ہے ہر بچے کو 100% آپ لے کر آئیں گے اور سکولوں میں ان کا enrollment کریں گے چاہے وہ ہمارے سرکاری سکول ہو چاہے private سکول ہو چاہے وہ ہمارے central سکول ہو چاہے ہمارے وہ public سکول ہو کسی پرکار کا کوئی بھی سکول ہو but education should be given to each and every child تو اس میں اس Act کو اچھے ڈنگ سے لاغو کرنے کے لئے اس میں ایک پرابدان تھا no detention کہ کسی بھی بچے کو پہلی ہی ککشہ میں جب ہم admission دیں گے اس کے بعد اس کو ہم لوگ fail نہیں کریں گے آٹھویں ککشہ تک مطلب بچہ جب آٹھویں ککشہ میں آئے گا تب تک ہر بچے کو first سے لے کر aid تک ہم اس کو پاس کرتے رہیں گے اس کے ساتھی ساتھ میں ایک provision تھا جس کو انہوں نے misinterpreted government جب چینج ہوئی misinterpret کرنے کا کام کیا no detention with special reference to CCE continuous comprehensive evaluation ستت مولیانکن اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ بچوں کے بجائے annual exam لینے کے بجائے board exam لینے کے weekly ستت مولیانکن ہر بچے کا کیا جائے گا اور اس مولیانکن میں اس میں teachers کو weekly جو ہے اپنی report دینی تھی diary maintain کرنی ہے سب کچھ کرنا ہے اس میں سب ہی بچوں چاہے وہ SC ہیں BC ہیں گریب ہیں کوئی بھی ہیں ہر ایک ویکتی کو free and compulsory education act کے تحت مفت میں copy کتابیں وردی سب کچھ دیا گیا ہماری سرکار کے سامنے میں جبکہ حریانہ کو بہت سارے راجیوں نے follow کیا ہم نے جو فیس بچوں سے لے بھی لی تھی ہم نے اس کو reimburse کرنے کا کام کیا تو سرکار نے جا کر یہ کہا ہے کہ ہم board شروع کر رہے ہیں یہ تو شروع سے ہی کہہ رہے ہیں ہمیں کہہ رہے تھے کہ شکشا کا بھٹا بٹھا دیا جبکہ ہم اس act کو لے کر آئے اس سرکار نے luckily ایک center میں ایک سب سے higher education کی body ہوتی ہے CABE central advisory board of education اور مجھے اس کا chairperson بنایا گیا کہ 8 وی کے board ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے اس پر ہم نے 39 راجیوں کی ہم نے study کی 15 کی قریب راجیوں پہ ہماری اس committee نے visit کیا اور ہم نے ہمارے سمیں میں ہی ایک report سرکار کو سمریتی رانی جی اس ویہ چارڈی minister تھی BJP کی سرکار کو ہم نے ایک report summit کی کس screening ہونی چاہیے تیسری ککشا میں پانچوی میں اور آٹھوی میں کیونکہ اگر ہم screening نہیں کر رہے ہیں ایک misconception ہو گیا ہے کہ ہم تو ہر ایک بچے کو fail pass fail نہیں کریں گے سب بچوں کو pass کر دیں گے ہم نے اس میں یہ recommendation دی کہ attendance should be compulsory بچہ یہ نہیں ہے کیونکہ پتہ کی pass ہو جانا ہے سکول میں ہی نہ آئے ہم نے کہا attendance آپ 75% لیں تو سرکار نے انہوں نے کہا تھا اس سمیں شکشہ منتری جی نے آج کے شکشہ منتری نے اور پردیش کے مکہ منتری منورلہ لکھٹر جی نے چھے سال ان کی سرکار کے ہو گئے ریپورٹ سمٹ کی ہو گئے لوگ سبہ اور راجے سبہ میں سرکاروں کو راجے سرکاروں کو ڈائریکشن دی گئے کیوں یہ سرکار آج بھی کہہ رہے تھے کہ ہم 2017 میں بورٹ کی پرکشان لیں گے پھر یہ کہا کہ 18 اور 19 میں ہم بورٹ کی پرکشان لیں گے پھر یہ بلکل جی کہنا چاہتی ہوں کسی پرکار کی کوئی راجنیتی نہیں کرنا چاہتی ہم چاہتے ہیں کہ سرکار بچوں کے معاملے میں شکشا کے معاملے میں گمبیر رہے اور سکریننگ اور بورٹ آتی شگر کروائے اور اس کی تیاری کریں اس مددے کو ہم سمپ جس مددے کو سمپ کرنے کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ دیر آئے دروستہ ہے کیا یہ بورٹ کا جو فیصلہ لیا گیا ہے سرکار دوارہ بورٹ کرنے کا دوارہ اس کا اب تو اس کا سواگت کرتے ہیں کہ یہ یا نہیں کرتے ہیں دیکھیں ہماری ریکمینڈیشن ہے یہ جو کہ سرکار لاگو نہیں کر رہی ہے اب تک ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کمیٹی کی ریکمینڈیشن کو یہ سرکار لاگو کریں اور پانچویں میں بھی سکریننگ اور آٹھویں کا بورٹ آتی شگر کریں تاکہ جو ہمارے نتیزیں دسویں اور بارویں میں تھوڑے خراب آ رہے ہیں وہ بچے سفر نہ کریں اچھا گیتا جی اب میں ایک بہت ہی جو بھرننگ یشو ہے آج کا آپ سینٹر گورنمنٹ میں بڑی اچھی آپ کو پت دیا گیا کمیٹیاں جو بنی اس کے چیئر پرسیں بنائے گئے سیبل شاہر جو ایچ آر مینیسٹر تھے تو آپ کی ہم اس یوگیتہ کا آپ کا اس شکشہ کے شیطر کا جو آپ کا عروب ہے اس کا ارث پرکاش شرکار تک بھی یہ بات جائے آپ کے ان چیزوں کا ہم پتہ لگانے کے لیے ایک پرشن یہ ہے میرا کہ کرونا کا جو پرکوپ چل رہا ہے اس کی وجہ سے سکولوں کا جو حال ہے آپ کے سامنے ہے ایک یہ شماچار بھی چھپنے لگا ہے کہ بچوں کی آئیس پہ آنکھوں پہ بھی اس کا افیکٹ پڑ رہا ہے کیونکہ آن لائن کا کام چل رہا ہے اور بچوں کا بہش بڑا سرکشت ہو گیا جو بچے بڑی ایج کے ہوں گے اب جیسے اگر سالک برواد ہوگا کیا نہیں ہوگا تو ایسے حالات میں آپ کرونا کو لے کر شکشاک کی ستھیتی میں کیا ایسا شداب دینا چاہیں گی کہ جس سے بچوں کا بہش سے بھی شرکشت رہے اور ماتا پیتا جو ہیں وہ بھی یہ شرکشت فیل کریں کہ ہمارا بچہ ٹھیک پٹ لکھ رہا ہے دیکھیں کاشل جی یہ جو کوویڈ ڈائنٹین کرونا جو مہماری ہے یہ ویشوک مہماری ہے ورڈ وائیڈ یہ فیلی ہوئی ہے اور پورے ورڈ میں ہی چاہے وہ ہمارے شکشن سنسطان ہیں دوسری سواستہ سیوائیں ہیں انفرسٹرکچر ہیں انڈسٹریز ہیں ہر لحاد سے چھوٹے سے چھوٹا ایک ورکر لیبرر سے لے کر بڑے سے بڑے انڈسٹریل اس سمیں جو ہیں اس کی چپیٹ میں آگئے ہیں ایک ایسی بھائیوہ ایستیتی اور ایک ایسا وائیرس پورے وشو میں فیل چکا ہے وشو اس طور سے حریانہ میں اور بھارت میں آنکڑے جس پرکار سے اس سمیں بڑھ رہے ہیں اور بڑھ بھی اس لئے رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ کی صوبیدھائی اب ہونے لگی ہیں اور ایک ایسی میماری ہے جس کا کی پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا علاج ہے تو ایسے سمیں میں شکشن کے معاملے میں یہ بہت ہی ایک چنتہ کا وشہ ہے ہمارے کئی بچوں سے میری جیسے باتچیت ہوئی ہے پیرنٹس سے بات ہوئی ہے نہ کیول ان کی آنکھوں پر اثر ہوا ہے بلکہ وہ ڈپریسڈ ہو گئے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیا ہوگا جیسے منسٹری آف اچارڈی نے ایک پریاس کیا ہے یا ہمارے سٹیٹ گورنمنٹ نے اتکار سوسائٹی کے مادیم سے ایجوسٹ کے مادیم سے بچوں کو شکشہ دینے کی بات کہی ہے ڈی ٹی اچ کے مادیم سے کہی ہے سٹی کیبلز کے مادیم سے کہی ہے دیکھئے ہمارا جو سرکاری سکول ہے خاص طور سے وہ بہت بڑا ایک سفرر وہ بچے رہے ہیں گریب پریوار کے بچے اس میں آتے ہیں گریب دلیت پریوار کا بچہ آتا ہے تو ان کے پاس نہ تو اس سمیں سمارٹ فون ہیں اور جو بھی لیکچر دیے جاتے ہیں اور دوسرا کئی بار کیا ہوتا ہے جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان کو سمجھ بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے کیا وہ اس کو سری دن سے پڑھ رہے ہیں اور دوسرا جو لیکچرز اس سمیں بچوں کو کسی بھی لیپ ٹاپ آئی پیڈ یا موبائل کے مادیم سے دیے جا رہے ہیں کیا وہ سری دن سے پرپیر ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں سب سے پہلا تو چیک ہمیں اس بات پر رکھنا چاہیے کہ آپ نے کہا کہ بچوں کے آنکھوں پر اس کا اثر پڑھ رہا ہے بہت سارے گریب بچے ایسے ہیں جن کے پریوار میں ایک سمپل سا فون ہے اس پہ کوئی واتس ایپ کی صوبیدہ نہیں ہے وہ بچے بہت سارے بچے ایسی شکشہ سے ونچیت ہوتے ہیں ونچیت ہو گئے ہیں اور بہت بڑا گروپ ہے اور کئی جگہیں ٹی وی یا کیبل نہیں ہے ہریانہ میں تو ستھیتی بہتر ہے ہم لوگ اچھے اچھی جگہیں پہ شکشہ کا ستر ہمارا اچھا ہے تو میں نے موضوع دا شکشہ منتری ہیں کبرپال گوجر جی ان سے بھی بات کر کے ان کو ایک سجھاؤ دیا تھا کہ ہماری جیسے ایجوسیٹ ہے اس میں ہم بہت بڑی ہا لیکچر تیار کروائیں اور کسی پرکار سے بچوں کو دیں لیکن جہاں بچوں میں پڑھائی کی چنتہ ہے ساتھ ساتھ میں کرونا جیسی ماں ماری میں اب انہوں نے کہا تھا کہ دور ٹو دور اور شکشہ جا کے بچوں سے انٹریکشن کریں گے اب کوئی بھی وقتی کسی سے ملنا نہیں چاہتا دوری بنائے رکھنا ضروری ہے ماسک لگانا ضروری ہے سینٹائزیشن سینٹائز اپنے آپ کو کرنا ضروری ہے سوشل ڈسٹینسنگ اتی آوشک ہے تو ایسے میں بچوں سے دور رہ کر بچوں کو کیسے شکشہ دی جائے یہ بہت ہی سمیں جو ایک چنتہ کا بھیش ہے آپ جیسے کہا گیا تھا کہ سکول جو ہیں وہ بند کر دیے گئے لیکن ٹیچرز کو بلا رہے تھے اب جب ٹیچرز کو بلا رہے ہیں بچے نہیں ہیں تو کیسے کریں گے تو میرا ایک تو سجھاؤ یہ ہے کہ جب پوری دنیا میں یہ مہماری ہے تھوڑا سا یہ پوستپون کر دینا چاہیے ایکزیمز کو آپ جیسے آٹھویں تک بچوں کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم سارے پاس کر دیں گے ہریانہ راجے مجھے حیرانی کی بات ہے تک آپ کوئی کسی پریکار کی پریشہ اس سمیں نہیں لیں گے تو بار بار ہیر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے پہلے ایک جولائی سے ایکزیمز گوشید کر دیے تھے پھر پندرہ جولائی سے کر دیے تھے کہ ہمیں ایکزیم لیں گے بہت سارے راجے فیصلہ لے رہے ہیں ہمارے راجے بھی فیصلہ لے رہے ہیں لیکن بچوں کے ماملے میں اس میں ان کے بھویشے کے ساتھ کھلوار نہیں کرنا چاہیے خاص طور سے جو بچے ہمارے فائنلیر کے سٹوڈنٹ ہیں جن کو آگے اپنا کیریر ڈیسائیڈ کرنا ہے تو میرا تو کہنا یہ ہی ہے کہ سرکار اس میں بیٹھے سوچے اور پھر فیصلہ کر کے وان ٹائم بتائے بچوں کو اور ان کے پیرنٹس کو جو بہت ورڈ ہے وہ پیرنٹس بھی ورڈ ہے جن کے بچے پرائیویٹ سکول میں پڑ رہے تھے بڑی بڑی ان کو فیز دینی پڑ رہی ہے اور جبکہ بچے وہاں پر نہیں جا رہے ہیں پرائیویٹ سکول تو کچھ شکشہ دے پا رہے ہیں ان کے پاس انفرسٹرکچر ہے لیکن جو ہمارا سرکاری سکول کا بچہ ہے دبا کچھلا پریوار سے جو بچے آتے ہیں وہ کافی بڑے سفرر ہو گئے ٹھیک ہے اس سے جڑا ہوا پرشن ہے اس کا احران نامیں ہی ہم جواب چاہتے ہیں کہ جیسے آپ دوسری کمیٹیوں میں رہے ہیں رائٹ ٹو ایڈوکیشن کے بارے میں اب کئی جگہ ابھی بھی پارلیمیٹ میں کئی بار ایسے سوال آتے ہیں جس میں بکل کمیٹی کے نام سے ذکر بھی آتا ہے تو ایسا ایسی آپ وشیشکے ہوتے ہوئے کیا یہ بھی اس کے ساتھ جوڑنا چاہیں گے کہ اگر بچوں کی آئیو بڑھتی ہے تو اس طرح سے اووریج ہونے کنار بھی ہوتا ہے روزگار کے معاملے میں ہاں یا نامی میں صرف جانا چاہتا ہوں کہ روزگار کے افسروں میں بھی جو یوہ پیڑی ہے اس کو تھوڑا ریلیسیشن بھی ہونی چاہیے کہ آگے ایج کے دیکھو ایج ریلیسیشن ہونی چاہیے ایڈمیشن میں بھی ریلیسیشن ہونی چاہیے ساتھی ساتھ میں جو بچوں کو روزگار نہیں مل رہا ان کو بیروزگاری بھتتا دیا جانا چاہیے اس کے ساتھی ایک اور سوال ہے اسی کرونا اور یہ باتوں سے جوڑا ہوا کہ جیسے بہت سی چیزوں کے لئے کمیٹیاں بنتی ہیں کیونکہ بہت سی پرابلم سے جو ہوتی ہیں وہ ساری ڈسٹس کرنی ہوتی ہے اوورال ملا کر کسی بھی موتی پر تو یہ جو اب آن لائن سٹڈی کروانے کی بات ہے جیسے آپ نے کہا کئیوں کے پاس واتس اپ نہیں ہے تو اس کے لئے بھی کوئی سینٹر لیبل پہ کوئی ایسی چینڈ دپارٹمنٹ کی طرف سے یا سٹیٹ لیبل پہ کوئی کمیٹیاں گھٹی دھو کر کوئی جانچ ہو اور اس پر ایک نرن ہے تاکہ سمانانتر اب کیا ہے کہ کوئی کسی سٹیٹ میں کچھ رولز ہیں کسی سٹیٹ میں کچھ رولز ہیں تو ایک سمانتہ ہو ایسی کوئی کمیٹی بنانے کی بھی آپ کی چاہتے ہیں کہ ایسا چھوڑا ہونا دیکھیں بلکل ہونا چاہیے بھارت سرکار کو اس اور دھیان دینا چاہیے کہ بہت سارے راجے فینسلہ لے رہے ہیں کہ ہم ایکزام کروائیں گے آپ کس طرح ایکزام کروائیں گے جس سمیں آپ نے موق ٹیسٹ لینا تھا یا آن لائن فارم بھرنے تھے اس سمیں تو ان کی ویب سائٹ کریش کر گئی تو جو ریموٹ ایریا میں بچے ہیں اگر مان لی جی آن لائن ان کو ایکزام دینا پڑ گیا وہ دیپریشن میں آج کے سمیں میں کہ وہ کس پرکار سے پریکشہ دیں گے جب ان کا فارم بھی اپلوڈ نہیں ہو رہا ہے اب آپ دیلی انورسٹی کا یا پنجاب انورسٹی کا میں آپ بتا رہی ہوں ایکزامپل ابھی کا جب وہ فارم اپلوڈ کر رہے تو ان کی ویب سائٹ جو ہے وہ جب فارم بھی اپلوڈ نہیں ہو رہا تو اس طرح کی پریکشہ کیسے دی جائے تو ضرور راشتر سطر پر ایک کمیٹی کا گھڑھن ہونا چاہیے سمیں سب کے پاس سمیں بھی ہے آپ ورچول کر لیں آپ میڈیا کے مادم سے کر لیں آپ نیٹ کے مادم سے جیسے ہی باچت کر کے ضرور ہونا چاہیے اور ایک نرنے لیے جانا چاہیے بچوں کے حتمی دیش کے بھویشے کے لیے کہ exactly بھارت سرکار سبھی اسٹیٹس کیا چاہتی ہیں کہ بچوں کو clear cut آپ بتا دیں کہ آپ کی postpone ہوں گے کیونکہ جیسے دیلی انورسٹی کا مجھے معلوم ہے انہوں نے بھی دس تاریخ سے ڈیٹ رکھی تھی کوٹ میں ماملہ گیا اب وہ postpone کر دی گئے ڈیٹ فکس ہونی چاہیے تاکہ بچے mentally prepare ہو جائیں آج کی ڈیٹ میں societal tendencies ہو گئی ہیں بچے پریشان ہیں teachers پریشان ہیں بچوں کے پاس syllabus والی books نہیں ہیں ان کو online یہ سارا کچھ مل نہیں رہا ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ جب بھی exams لیے جائیں بچوں کو اس کی تیاری کروائی جائیں ان کو سارا syllabus بتایا جائیں پھر اس کے بعد پریشا لی جائیں پلس age relaxation اتی آوشک ہے میں درشکوں کو بتانے جاہوں گا کہ دیتا بکل جی دو جار پانچ سے چوتھی بار MLA بن کر آئی ہیں اور ان کا جو انبھب نا کے بر شکشہ کے شطر میں یہ حوڈہ شرکار میں سواست منتری بھی رہ چکی ہیں تو یہ کرونا سے ہی جوڑی ہوئی ہم بات کرنا آکے چاہیں گے کہ ہیلتھ کے معاملے میں ہیلتھ سوائے کرونا کے درشتی غط رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے حریانہ میں کیا یہ سواستہ بھی باقی اور سے پگ اٹھائے جا رہے ہیں یا کوئی آپ سواستے کے حساب سے میں کہنا چاہوں گی امریکہ اٹلی جیسے دیش جن میں best to best سواستے سے بدھائیں تھی وہاں پر بھی کرونا کی مہماری سے جنگ چل رہی ہے اتنی زیادہ ڈیتھ ہو رہی ہیں ہمارے دیش میں کیونکہ ایک تو immunity بھی سٹرونگ ہے ڈیتھ کیسیز نوٹیلیٹی ریٹ تو بہت کم ہے لیکن یہ مہماری لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھتی کیا اس سمیں ابھی تھی اب ٹیسٹنگ کی سویدھائیں ہیں اب میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارے حریانہ میں جس سمیں ہم نے چار medical colleges بنائے تھے اور اس میں سبھی پرکار کی سویدھائیں دینے کا کام کیا اب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار یہ کہہ دیتے کہ کانگرس اس میں راجنیتی نہ کرے راجنیتی ہم تو نہیں کرنا چاہتے لیکن میں پوچھنا چاہتے ایک بھی نیا medical college بتا دیں جو انہوں نے بنایا ہو ایک بھی All India Medical Institute انہوں نے بنایا ہو کیونکہ میرا پرشن اس کے ساتھ ہی اور جب جگہ اس کا بھی آنسر آپ ساتھ ہی دے دیں بڑے تام جام کے ساتھ آپ کے کانگرس سرکار نے ایمز جو ہے وہ آپ کے جھجرک شتر میں جہاں سے آپ آج کل ریپریزنٹ کرتی ہیں MLA کے طور پہ وہ اس کا کیا پزیشن آپ سمجھتی ہیں یہ بھی بیچ میں ہی جوڑ کر آپ دیکھیں ایمز جو ہے وہ بادلی کانسٹیچونسی کا حصہ ہے ایمز نیشنل کینسر انسٹیچوٹ پلس گیارہ انسٹیچوٹ ہماری سرکار کے سامنے منظور ہوئے تھے ایمز کی اپیڈی اس میں سٹارٹ ہو چکی تھی اور ساتھی ساتھ میں نیشنل کینسر انسٹیچوٹ جس کا فاؤنڈیشن ہو گیا تھا آج وہ اپریشنل ہے سمجھ چل رہا ہے اور جتنا ڈلی کا جو بھی کوویڈ سے ریلیٹیڈ ہے اس کو کوویڈ سینٹر ڈیکلیر کر دیا گیا سارے سارے کوویڈ کے پیشنٹ جو ہیں وہ 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 پر ٹریٹ کیے جاتے ہیں ریواری میں لیکن ہیلت سرویس کی جہاں تک کیونکہ وہ ایمز آج تک نہیں ہوا ایک بی پی ایس مہیلہ وشویدیال جو ہے اس میں میڈیکل کالیج سو سال کے بعد مہیلاؤں کے رئے ایک کٹیل میں کرنال میں آج تک بھی آپ نے اس کا کام شروع نہیں کیا اور بڑی دربھاگی کی بات ہے کلپنا چاولہ میڈیکل یونیورسٹی کا نام بدل کی آپ نے ٹھیک نیل ویجی کو سن رہی تھی کہ ہمارے حریانہ سرکار کے پاس ventilators ہیں ہم کو loan پر سیکٹر کو دینا چاہتے ہیں پہلے آپ اپنے سرکاری hospitals کو strengthen کریں آج بھی کئی سرکاری hospitals میں ہمارے ventilators نہیں ہیں اور ventilators ہیں تو operators نہیں ہیں میں اس میں ہم لوگ سرکار کو مدد کرنا چاہتے ہیں ہم کوئی کاغرس پارٹی جیسے آدھرنی چودری بوپندر سنگھ ڈا جی نے ہماری پارٹی عدکشا کماری شیل جی نے کہا ڈا ہم تھوڑا چاہ ایڈوکیشن کی سواسطہ کی آپ نے بات کی ہے بہت بہت دنیواز اس سے ساتھ ہم چاہے کہ راج نیتی کبھی کسی طرح آپ جانتے ہیں کہ بروڈا جو نرواز نکشیتر ہے وہاں اپچناو کی جو ایک طرح سے تیاری شروع ہوئے اپچناو دستک دے رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بروڈا تو ایسے پرانا اتحاص تو یہی رہا ہے کہ وہاں سے زیادہ کانگریس کی یا انڈین نیشن لوگدال کسی بھی نام سے چلتی رہی وہاں سے ویجائی ہوتے رہے اور یہ میرے شاہد دوہزار آٹھ سے پہلے یہ سرکشت کشتر تھا اور اس کے بعد اس کو آپ اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ کانگریس کی اس میں کیا بھوشی ہو سکتا ہے بروڈا دیکھئے یہ ہماری کانگریس پارٹی کی سیٹ رہی ہمارے آدھرنی ساتھی شریف کشن ہودا جی جو کی بیماری کے بعد جن کا دہان تو گیا اس کے بعد یہ سیٹ کالی ہوئی کانگریس پارٹی کی اس میں پوری تیاری ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی یا بھارتی جنتہ پارٹی یا ہمارے پردیش کے مکھے منتری آدھرنی منور لال کٹر جی کبھی بھرودہ نہیں گئے وہ بتا دیں کہ چھے سال کے اندر انہوں نے کیا چنان ہو چنان ہونے بھرودہ 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 جبکہ آدھرنی چودری بھرودہ بھرودہ جی نے ہمارے کانگریس راج میں پورے ہریانہ میں کارے کروائے پر سونی پجلے میں ہماری سیٹ پڑھتی ہے تو ہم پوری طرح سے آشوست ہے کہ ہمارے جس بھی پرتیاشی کو ہماری کسان جو ہے وہ بچارہ بدحال ہے اس کی فصلیں خراب ہو گئی ہیں یوہوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے کچھے کرمچاریوں کو نکالا جا رہا ہے پکی نوکری آپ دے نہیں رہے ہیں ڈی ای آپ نے کہہ دیا 31 تک آپ دیں گے نہیں بھجلی پانی کی آپ فیسلیٹی دے نہیں بس میں آپ نے کرای بڑھا دیا ہے اور آپ ہر پرکار سے کہہ رہے ہیں 5 5 روپے بچوں سے کسانوں سے ہم ہم ہن آج لیں گے جیسے کرونا مہا ماری کوئی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا سرکار نے کٹو رہا سب کے سامنے رکھ دیا تو جب سرکار نے مدھوں کو لے کر بہت ہی مہت پون چناؤ ہے اور بہت سارے ایسے یوہ جو نوکریوں کی انتظار کر رہے تھے مکھے منتری جی نے میں پولیس پالوں کی ہتیا ہوئی وہاں پر ہوئی اس مہینے میں گیارہ سے زیادہ مہا پر ہتیا ہو چکی ہیں اور پورا پردیش میں crime rate یہ کوئی ہم نہیں کہہ رہے کانگریس پارٹی نہیں کہہ رہی نیشنل crime bureau of india کے جو آنکڑے آئے ہیں اس کے تیار crime in general crime in particular against women ان کریز ہوا ہے تو یہ سارے مددے لے کر ہم لوگ میدان میں اترہیں گے اور 100% بہت اچھے مارجن کے ساتھ جو بڑودا کی سیٹ ہے ہم لوگ جیت کر رہیں گے میں آپ سے ایک سم up کرتے ہو آپ بھی کچھ کہنا جائیں اور بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ایک سوال انت میں آپ بہت ہائیلی ایڈوکیٹر ہیں آپ نے بڑے بڑے انسٹیوشن میں پڑھائی کی اور آپ ہی نہیں آپ کے بچے بھی جو ہیں وہ بھی ہائیلی ایڈوکیٹر ہیں شکشہ بھی ہیں یا کہیں پہ وقالت کا کام ہے میں آپ سے ایک ماتا کے روح میں جو جس نے اپنے بچوں کو اتنا لائق بنایا ہے آج کے حالات کو دیکھتے ہو آج کے سندرم میں آپ ہمارے چینل کے ماتا پتا کو خاص طور پر بچوں کو بھی کرونا کو مدے نظر رکھتے ہوئے کہ شکشہ کے لیے جو گھر میں یا کس طرح سے پریاس بچے دیکھیں میں ماں کے نات بات کہنا چاہتے ہوں کہ ٹھیک ہم راج نیتی میں ہیں یا ہم شوشل ورگ کرتے ہیں لیکن سب سے پہلی ذمہ پریوار کے پرتی ہے اور جیسا سب سے زیادہ stay at home and be safe ہم جو کہتے ہیں تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ کرونا جیسی is highly qualified and active اور ان کا مجھے بہت بڑا support رہا ہے بچوں کا بہت support رہا ہے ان پر ایک ذمہ واری بھی ہے کہ ان کی مدر active politics میں ہے تو ایک ان کی image بھی اچھی رہنی چاہیے تو میں تو یہی سندیش دینا چاہوں گی کہ ہر ماں باپ اپنے بچوں پر گرب کرے اور ہر بچہ اپنے پیرنٹس پر گرب کرے جنہوں نے اپنا پوری محنت کے ساتھ ان کو شکشہ دی ہے اور آج کے دور میں جہاں شکشہ سے سبھی کو ٹینشن ہو رہی بھویش ہوگا تو کوئی بات نہیں پورے وشو میں ہو رہا ہے کئی حریانہ میں بھارت میں پردیش کا بھی اجول بھویش ہوگا پریوار کے ساتھ ساتھ دھنے بات یہ ہمارے ساتھ گیتا بھوکل جی جن کی رگ رگ میں آپ کہہ سکتے کہ سیوہ سیوہ بھری ہوئی ہے اور یہ میں شبد اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں یہ پہمانہ ہے چار بار ملے بنی بھلے ہی ماتن ہی بیٹی ہوں لیکن کلایت میں بھی آئی گی تو وہاں پہ بھی آ کر پہلی بار میں ملے بنی اور تب سے ان کا سیوہ کا کام ہے اسی طرح سے یہ جاری ہے ہم آپ کو بہت شب کام نے دیتے ہیں آپ یہاں اور آج اردھ پرکاش میں آنے کا موقع ملے اس کے لئے میں آپ بہت بہت دھنے بہت کرتے تازہ اپیت سوہ بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں اردھ پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں